بہر مردار کہاں ہے اور کس نتیجے میں وجود میں آیا آپ کو یہ تو پتا ہے کہ عام سمندر کا پانی کتنا نمکین ہے لیکن کیا آپ نے ایسے کسی سمندر کے بارے میں سنا ہے جس کا پانی عام سمندر سے بھی زیادہ نمکین ہے جہاں کوئی بھی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی لیکن اس کا پانی صحت کے لیے اتنا مفید کیسے ہے بہر مردار اردن فلسطین اور اسرائیل کے درمیان واقعے ایک سمندر ہے اور یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں بارش اور آس پاس سے زمین کے اندر اور اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے یہاں پانی آتا تو ہے لیکن یہاں سے کہیں جاتا نہیں ہے یہ چاروں طرف سے ایک طرح سے بند ہے اور اس پانی کا مقدر صرف بخارات بن کر اڑنا ہی ہے صدیوں سے پانی کے یوں اوپر اڑنے کی وجہ سے نیچے صرف مادنیات اور نمکیاتی مادہ ہی رہ گیا ہے جو صدیوں کے اس عمل سے اتنا نمکین ہو چکا ہے کہ اس میں جاندار چیزوں جیسے کہ مچھلیاں یا پودوں کا رہنا ناممکن ہے یہی چیز اسے دنیا میں نمکین پانی کا سب سے بڑا زخیرہ بناتی ہے لیکن یہاں کہیے سے بیکٹیریا ضرور ہیں جو ہر طرح کا ماحول برداشت کر لیتے ہیں اسی وجہ سے اسے بہرے مردار کہتے ہیں یعنی مری ہوئی چیزوں کا سمندر یا وہ سمندر جہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کا پانی عام سمندر سے 23 سے 25 فیصد تک زیادہ نمکین ہے یہ سطح سمندر سے 1412 فٹ نیچے ہے اور پانی میں نمک کی کسافت کے حوالے سے دنیا کا سب سے گہرا مقام بھی ہے یعنی 997 فٹ گہرا ہے بہرے مردار کو تاریخ میں کئی ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے اور اس بند سمندر کا ذکر بائبل میں بھی ہے رومن دور میں اسے سالٹ سی یعنی نمک کا سمندر بھی کہا جاتا تھا بہرے مردار میں اگرچہ جاندار چیزیں نہیں رہ پاتی لیکن دنیا بھر سے لوگ یہاں ضرور آتے ہیں اور یہ اس خطے کے بہت سے دوسرے مقامات کی طرح ایک بہت بڑا سیاحتی مرکز بھی ہے کیونکہ یہاں پانی میں نمک اور مادنیات کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اس لئے اس پانی سے کئی بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے لوگ اس کے پانی میں بھی نہاتے ہیں اس کی مٹی جسم پر مل کر ساحل پر لیٹتے ہیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جسموں کو صحت اور تازگی بخشتی ہے لیکن اب اس مٹی کے استعمال کرنے پر ٹیکس بھی آئید ہے اس مٹی کی کریمیں بھی بنتی ہیں بہرے مردار کا ساحل 135 کلومیٹر طویل ہے یہ علاقہ یہودی، عیسائی اور مسلم تینوں تحزیبوں کا مرکز ہے اس کا حوالہ تورات میں بھی موجود ہے جبکہ بائیول میں بھی اس کی روایت کے علاوہ قرآن کریم کی نو صورتوں میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے 350 سال پہلے خدا کے عذاب سے صدوم، امورا اور زغر نامی پانچ بستیاں غرق ہو گئی تھیں سات سال پہلے 2015 میں امریکی تحقیق کاروں نے 10 سال کی تلاش کے بعد سیٹلائٹ کی مدد سے اسے دریافت کیا تھا تحقیق کاروں نے اس کی گہرائی میں دیکھا تو 6 پوائنٹ کی نشاندہی ہوئی جن میں پرانے درخت اور جن کی شاخیں تک موجود ہیں جو سمندری نمکیات کے باعث ساڑھے تین ہزار سال بعد بھی محفوظ ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے